آج کا کلام کیونکہ پچھلے اتوار کو میں نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کیا کیونکہ مجھے بہت سارے سوال اس گیونگ کے تعلق سے دینے کے تعلق سے لوگ کر رہے تھے کہ ہم جو دیتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے یا دائیکی شریعت کے بعد ہے کیا شریعت سے پہلے تھی دائیکی کے بارے میں چندہ کے بارے میں حدیعہ کے بارے میں اور مقدسوں کی خدمت کے بارے میں چانتنا سے آپ دے سکتے ہیں میں نے کہا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے نیڈ گیونگ ڈیڈ گیونگ اور سیڈ گیونگ کے بارے میں سو ہم خداوں کی شکر بزاری کرتے ہیں میں یہ چانتا ہوں داسی نہ چھا جائے بہت دفعہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ پچھلے تین سال سے میں نے اس پر پریچھ بھی کیا مجھے چوتھا سال ہے میں آپ کے اس راپ پہ کلیسیا کے اس کو سنا رہا ہوں اور ایسا نہیں ہے خدا کا شکر ہے چرچ میں خدیعہ بھی آتا ہے دائیکیاں بھی آتی ہیں ہم تو دعوت کی شکر بزاری کرتے ہیں لیکن آپ کے سوالات کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے ہم تو دعوت کی شکر بزاری کرتے ہیں سردہ سینا چھا جائے دیت پھلا کر لیں میں دائیکی کا وقت بھیٹنے والا ہوں ہم ایسا مہتر نہیں ہیں بلکہ دائیکی بائبل میں کس قدر احمیت کی حامل ہے یا حدیعہ یا چندہ یا مدرسوں کی خدمت اس کے بارے میں سکھنے کی کوشش کرتے ہیں دل بڑا ہو جائے جب ہم مچور ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کلام کو سننے کے لیے ترہا ہو جائے ہم کہتے ہیں we are ready خدا ہم ہم تری آواز کو سننا چاہتے ہیں کئی تفہہ ہم بہت ہی پاندھا ہوتے ہیں لیکن اس ٹاپک پہ آکے ہم سمجھتے اللہ پادری جڑھنا ہوئیں چندہ کٹھا کرتے چکر چکے ہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے ہمیں خدا سب کچھ دے رہا ہے باپر مکنا ہے میں بھی کام کرنے کے لیے خدا نے دیا ہوئے لیکن یہ چیزیں سیکھنے لائٹ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو سیکھیں نوٹ کر سکتے ہیں نوٹ کریں ریکارڈ کر سکتے ہیں ریکارڈ کریں انہوں کو پڑھیں گھروں میں جا کر کیونکہ یہ بائیبل سے نفی نہیں ہے بائیبل سے باہت نہیں ہے ہم خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہیں پہلا ہدیہ ہمیں نزل آتا ہے باپر مکردس میں جس کو آنپرین کہا جاتا ہے اور یہ ہدیہ دل کی خوشی سے ہوتا ہے یہ مقرد نہیں ہے تیر نہیں ہے تیر شدہ نہیں ہے ہدیہ جو ہے وہ دل کی خوشی سے ہوتا ہے یعنی جب آپ کا دل کرے آپ ہدیہ دے سکتے ہیں خروج پنچیس مباب ہم آیت نہیں دیکھیں نیسے پاک نوٹ کر سکتے ہیں خروج پنچیس مباب پہلی دو آیات ہیں یہ ہدیہ کے طابق سے ہیں آپ ان کو گھر جا کے ترعاوت کر سکتے ہیں دوسرا ہے چندہ جس کو کلیکشن کہتے ہیں چندہ یعنی پانوس نے کہا کہ میرے آنے پر آپ کو چندے نہ کرنا پڑیں اس لئے آپ پہلے سے ہی جب آ کر کے رکھیں یعنی قادم جب گھر پر جائے تو پھر جو آپ دیتے ہیں وہ کلیکشن ہے چندہ ہے وہ کسی سیمینار کے لیے ہوتا ہے آپ دے سکتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے یا خادل کھڑی کسی خاص عبادت کھڑی جو آپ دیتے ہیں وہ چندہ ہے یہ ہدیہ آفرنگ نہیں ہے اس کو چندہ لہا جاتا ہے اور چندہ کو انگلیش میں کلیکشن کہتے ہیں یعنی گھروں کو لگا دیا جاتا ہے کچھ کہ جی آپ کترے کترے پیسے دے گے تو ہم یہ کام کر دیں اور وہ سب مئی کے جب ایک کام کو کرتے ہیں تو وہ کلیکشن کر کے کرتے ہیں اور چندہ کسی پروجیکٹ کے لیے مقرر کیا جائے اور اس کو مقرر خادل یا چرچ کرتا ہے کہ ہمیں کام کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اتنا لوگوں پر اس خرچ کو یا اس بوجھ کو ڈیوائٹ کر دیا جائے تیسرے نمبر پر میری آج کی گیتی میں جو ہے وہ ہے ٹائٹ جسے دائیگ کی کہتے ہیں دسمہ حصہ کہتے ہیں اور یہ دسمہ حصہ اس کو کسی انسان نے کسی نبی نے کسی رسول نے یسو نے یا آج کے دور میں یا پچھنے دور میں یا آدم میں کسی نے مقرر نہیں کیا اس کو مقرر خدا نے کیا ہے یہ دس سے پانچ یا دس سے پندرہ نہیں ہو سکتا اس کو دسمہ حصہ کو بائبل جو ہے ایک ٹیکس بھی بیان کرتی ہے کہ کنڈم آف گاڈ کا ٹیکس ادا کرنا ہے ہم نے خدا کی بادشاہت کا ٹیکس ادا کرنا ہے اس لیے یسو کے پاس جو آئے انہوں نے کہا کہ یہ کس کو دیں اور انہوں نے کہا کہ جو تیسر کا ہے یعنی جو موجودہ حکم کا ہے وہ موجودہ حکم کو ٹیکس ادا کیا جائے اور جو خدا کا ٹیکس ہے وہ خدا کو ادا کیا جائے اس دسمہ حصہ کو ٹیکس بھی کہا جاتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس دسمہ حصہ سے بڑھ کر بیس میں حصہ تک نہیں گیا کیونکہ چھ ہزار سال سے یہ دسمہ حصہ ہی ہے یہ دس پرسن ٹیکس ہے یہ بیس پرسن نہیں ہوا آج حکومتوں میں دیکھنے کی ٹیکس بڑھ رہا ہے لیکن خدا کی حکومت میں ٹیکڈم آف گار میں یہ ٹیکس جو کا تو دس پرسن ہی ہے اور اس کو دس ہاں حصہ کہا جاتا ہے جس کو مقرر خدا نے کیا ہے آج چوتھے نمبر پہ مقدسوں کی خدمت منسٹرین ٹو دا سینٹس یعنی مقدسوں کی خدمت اور جو دل میں آئے جتنا آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا صلاح کی ان چوتھ آب آب آٹھ میں آئیت ہے آٹھ آب آب اور پہلی چھ آیات ہے جو دل میں آئے آپ ان کے لئے کر سکتے ہیں اور دعیقی کے لئے جو حوالہ ہے وہ ہے اکبار کی کتاب ہے اس کا ستائیس وعال ہے اور اس کی تیسویں آیت ہے اور آج ہم ان تین حوالوں پر یا تین آیات پر تو مقت سے طور پر دیکھیں گے حدیعہ شندہ اور مقدسوں کی خدمت اور خاص طور پر دیپنی طور پر چونکہ زیادہ سوال آپ مجھے اس پر مصور ہوئے کہ دعیقی کے بارے میں بات کریں تو دعیقی کو بائیور مقدس میں ایک حوالہ دیکھیں گے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو اٹھانے کی قربانی بھی کہا جاتا ہے یعنی اٹھانے کی قربانی گندی کی کتاب اٹھانا باب اس کی چونیسویں آئل میرے ساتھ دیکھے گا دعیقی کے طالب سے جس کو اٹھانے کی قربانی بھی کہا جاتا ہے گندی کی کتاب اٹھانا باب اس کی چونیسویں آئل میرے ساتھ کی دعیقی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خدا کی حضور گزرانے گے ان کا مروسی حصہ کر دیا ہے آمین یہ ان کا مروسی حصہ ہے یعنی میراز کا حصہ ہے یہ میراز کا حصہ بن گیا ہے ٹین پرسن خدا کو دینا یہ میراز کا حصہ ہے مروسی ہے اور باہر مقدس میں لکھا ہے کہ یہ اٹھانے کے طور پر ہے قربانی یعنی یہ وہ سیکریفائیس ہے یہ ٹین پرسن وہ قربانی ہے جو گلی ہوئے کو اٹھاتی ہے اگر آج آپ دل کھوڑ کر اس قلام کو سن لیں گے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے رینٹ کے گھروں سے آپ اپنے گھروں میں شفت ہو سکتے ہیں آپ جاب سے بزنس کی طرف شفت ہو سکتے ہیں آپ گلاہت سے آپ پستی سے برندی کی طرف شفت ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو دل کھوڑ کر سن لیں کہ میں شدا نہیں چاہتا کہ آپ اس کو سن لیں آپ کو خدا کے لوگ ہیں یہ خدا کا قرار ہے اس کو سنا آپ کے لئے اشحر ضروری ہے اور یہ وراثت میں ہے دسوہ حصہ پرانس کو اٹھانے کی قربانی یعنی گھر کو کو اٹھانے کی قربانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تائید is not just giving money to god یہ دہیقی صرف خدا کو پیسہ دینا ہی نہیں ہے بلکہ بائی مقدس یا پرانے آنمہ میں دہیقی جو ہے اس کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف پیسہ نہیں دیتے تھے اگر ان کے پاس دس جوتے ہیں تو ایک جوتہ کسی کو گفت کر رہتے تھے اگر دس ڈرسیس ہیں تو ایک ڈرس اے میگر کٹ گیا آج جتے تو آج جتے ایسی ہو دیمیا جیڑا اسی نہیں پاتے یعنی دینے کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ وہ چیز دیں جو پھٹ رہی ہے جو جو اگڑا ایک بھلی بھی پائے تو پھٹ رہتے ہیں لیلہ لانچا مطلب اتنا کسا پیٹا سوٹ اگڑے کو دیتے ہیں کہ برزی یہ دینے کا تعلق نہیں ہے کیا گلی سڑی سبزیاں نہیں دی گئی تھی دو بائنوں میں سے ایک ہے آدم کے بیٹوں میں سے ایک نے اچھا جو بچھرا ہے اس کا بچھا دیا یعنی میڈکا اور ایک نے گلی سڑی سبزیاں دے تو یہ درکی کے دوسرا کوئی عجب نہیں ہے اچھی چیز دوسروں کو دینا سیکھیں وہ چیز جو آپ اپنے لیے decide کرتے ہیں اچھا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں آپ کے پاس دس سوٹ ہیں آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں جو سب سے نیا ہے آج تک اگر سب سے بڑھانا دیتے ہیں تو سب سے نیا ملا نکال کرتے ہیں جو خدا آمد دے ہالیلویہ سب سے نیا ملا جوتہ گفٹ کریں اب ان کو پائبل میں لکھا کہ یہ دائیت کی ہے پھر وقت کی بھی دائیت کی ہے اور چوبیس گھنٹیں ہیں اس میں جو ٹیپ پرسٹ کنا آمد کا بانتا ہے وہ دو گھنٹے چاریس منٹ ہیں اور یہ دو گھنٹے چاریس منٹ لوگ چیلی فون پر سوکر انٹرنیٹ پر فیسکوپ پر انسٹا پر اور خاص طور پر ٹک ٹک کو دیکھنے میں گزارت ہیں اور یہ بہت غلط ہے کیونکہ یہ آپ خداون سے چولی کم ہیں You are afeer کہ آپ دو گھنٹے چاریس منٹ اگر بکارتگی کے ساتھ خداون کو نہیں دے سکتے لیکن سپیٹس پیلی طور پر آپ ضرور دے سکتے ہیں یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ روحانی طور پر آپ ضرور دے سکتے ہیں آپ چلتے پھرتے خدا کی حبدوں سناتے کی دگا سکتے ہیں آپ کارودار کو رہے ہیں خداون کو سو سکتے ہیں خداون کا شکر ہو اور آپ ضرور اس بات کو بلکوں سے کھاتے رکھیں ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کہہ کہ آپ بائبل مکردس میں سے سیکھ سکیں جب آپ دیکھیں دیتے ہیں تو پارہ اقسام کی برکار آپ کی زندگی پر جائے ہوتے ہیں اور وہ شاید آپ نہیں چاہتے ہیں اور وہ شاید آپ کے لئے کھل جاتے ہیں شیطان کو چاہتا ہے کہ آپ کے لئے بند رہے ہیں خدا کو آپ کی طرف سے کچھ بھی ضرورت ہے خدا کو آپ کے پیسے نہیں ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے خدا کے قضا نہیں بڑھے ہیں وہ دنیا کا تیویٹر ہے میں نے اس بات کو سمجھے کہ ہندرند پرسن ہی خدا کا آپ کی ساسے بھی خدا کی آپ کا دل بھی خدا کا آپ کی آنکھی بھی خدا کی آپ کے لب بھی خدا کی آپ کے پاؤں بھی خدا کی اس میں آپ کو دی ہے اس میں آپ کو طاقت ہے یعنی آپ ہندرند پرسن خدا کی طرف سے بلاؤں آپ کرتے ہیں تو پھر اس بات کو ٹین آبت کر دیں کہ میرے پیسے کی خود آپ کو ضرورت ہے آپ ہندرند پرسن اس کے ہیں اس کو آپ کے ٹین پرسن کی ضرورت نہیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹین پرسن ہے اس بھی آپ دیں تاکہ اس دنیا میں آپ کی ترقی ہو سکے Everything belongs to Him Our Tithe and Outering is God's management training program یہ Tithe and Outering جو ہے ہدیہ اور دعیقی جو ہے خدا کا آپ کو سکھانے کا طریقہ ہے management ہے آپ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے kingdom of God کے حسونوں کو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں کہ آپ کا تس پرسنٹ ہی نہیں بلکہ آپ ہندرڈ پرسنٹ خدا کے نہیں اور آپ کا ہندرڈ پرسنٹ سب کچھ خدا کا ہے خدا نے دنیا کو اکیلے تحریک کیا ہے آپ نے اوکسیجن پیانا کرنے کے لئے خدا کی مدد نہیں کی اس لئے آپ اس مانگیاں نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا تھا that's why میرا نبی پرسنٹ میں چاہوں دک پرسنٹ دوں چاہوں نہ دوں کیونکہ جیسا ہوگا ایسا پاگیا درچے نینا پیا پاک ہوتی آسمو تھے ہم نے وہاں پر یہ کام کیا تھا وہی ڈپ نہ تھے ہم نے کنش بھی نہیں کیا تھا ابن گو جب کناہ میں تھے تو مسیح ہماری خاتر ہوا اوموے کے روزے دعا مانے سبگیتی ہیں خدا کی محبت ہے لوگ خدا کو ڈھوڑنے کے لئے مذہب خدا کو ڈھوڑنے کے لئے جاتے ہیں لیکن بائی پر مکندس کا خدا لوگوں کو ڈھوڑنے کے لئے آتا ہے ہالیلوئیہ اس نے کہاںہ کام بہت سے کام ہوئے تھے میں آپ کو ڈھوڑنا لوگ خدا کو ڈھوڑنے ہیں خدا انسانوں کو ڈھوڑ رہا ہے اس نے کہاہ کہ اگر سو میں سے ڈیک ہو جائے تو میں اسے ڈھوڑ رہے جاتا ہوں ہالیلوئیہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب کناہی پی تھے تو مسیح ہماری خاتر ہوا ہے دلوئی کی کس کو دے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مکندس مجھے گئے 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 اور یہ 3.33% ہے یہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا لاویوں کے اندر اور یہ لاوی یا کوم کے بینوں میں سے ایک کھلانا ہے یعنی بارہ دن سے ایک ہے اور یہ لاویوں کو دیا جاتا تھا جو خیمہ اس طرح میں یعنی کلام کی قلمت خیمہ کے اوپر کرتے اور دوسرا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں استشنہ کی کتاب ہے چوتھ ماں باپ ہے اس کی بچی سمیائے یہ خداون کے گھر میں خداون کے کاموں کے استعمال ہوتا ہے آپ یہ ہماروں پر نوڈ کر سکتے ہیں حوالے جاتا ہے ہم ان کو پڑھیں گے نہیں لیکن آپ ان کو گھر میں جاتے ہیں ضرور پڑھیں میں یہ چاہتا ہوں خداون کے گھر میں کاموں کے لیے پچیس میں آیت میں لکھا ہے اور یہ خداون کے گھر میں خلچ ہونا چاہیے اور اس دشنہ چھوڑ باپ اور ٹائیس میں اور ٹیس میں آیت میں لکھا ہے کہ گریب بیوہ اور یتیت ہیں ان کے لیے 3.33% ہونا چاہیے ہالیلوئیہ اور یہ تیسرا حصہ ہے جو گریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے اور یہ طریقہ کار تھا اس دور کا شریعت میں دہیقی کا کہا گیا تھا پانی صاحب دوسری ہمیں زور مائی جا رہے تھے آپ کے سوالات ہیں آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ شریعت میں کہا گیا تھا لیکن اس بات تو یاد رکھیں کہ دہیقی جو ہے اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے یہ شریعت سے پہلے دی گئی ہے دہیقی اور وہ حوالہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں میرے ساتھ یہ حوالہ پڑھیں کیونکہ یہ شریعت سے پہلے ہیں یہ بہت سارے آپ کے سوال جو ہے ان کو کلیر کر دے گی پیدا اس چون مائی اس کی بیسویں آئے گا کتاب مقدس میں یہ مرکوم ہے کہ ملک سدر ابراہاں ابراہاں کو برکر دیتا ہے اب ملک سدر جو ہے وہ سالک کا بادشاہ ہے سالک اکیناتا ہے اس کا بادشاہ ہے وہ ابراہاں کے استقبال کو ڈکلا ہے اور ابراہاں اس وقت کا بل گیس ہے ہالیلویا ابراہاں اس وقت کا بل گیس ہے اور یہ کیا کرتا ہے کیسے یہ بل گیس بن گیا آج کبھی ڈکل گیس میں دس پرسن سے زیادہ دیتا ہے اور اس وقت اگرہاں جو بل گیس تھا اس دور کا یعنی سب سے امیر شخص اس دنیا کا اس وقت کا وہ بھی دائیکی دیتا تھا یعنی امیر ہونے کے لیے روپے پیسہ آپ کو بڑھانے کے لیے آپ کو دائیکی کا مشکل نہیں بلکہ آسان پسیجن لینا ہے مشکل کہیں گے تو مشکل ہوتا ہے اور مبالک ہے بس میں آتے تھے اور مبالک ہے خدا مطال آج اس میں تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب ابراہ نے سب کا دس پہ حساس کو دیا آمین ابراہ کے پاس چکے جنگ جیت کر آیا تھا بہت کچھ تھا دس پہ حساس نے سالم کے بادشاہ کو he is a king سالم کا بادشاہ ہے مرسلیس ہے پرانوس ہے گارڈ کا ہے حکومت ہے نوکر چانگر ہے سکیورٹی گارڈ ہیں آگے پیچھے لوگ ہیں ابراہم اس کو دے رہا ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے میں کسی قریب کھت ہوگا میں کسی سوق بند کھت ہوگا یہ آپ کے خیالات ہیں لیکن بائیبل اس سے لوگ نہیں کرتی ہے بائیبل کہتی ہے وہ جس کو میں نے مقرر کیا ہے دہیا کی جہاں پر میں نے آپ کو رکھ ہے وہاں کی ہے اس جگہ کی ہے اور پھر ابراہم نے یعنی اس وقت اس کا نام ابراہم تھا ابراہم نے دہیا کی تھی اس وقت کے بلگیٹس نے دہیا کی اس طور کے امیر شخص نے کیونکہ جس شہر پہ یہ جاتے کہتے ہیں یا کسی رو وہ یہاں سی بھوا گئے تو بھریا ہاں 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 آپ سب کو نہیں سمان سکتے ہیں ڈوکر چاکر جن کو جیت کرنا ہے اس بات کو سمجھیں کہ دہیا کی جو ہے وہ کیا ہے اور یہ شریعت سے پہلے شریعت تو موسیٰ کے وزیدہ سے آئی بائبل میں لکھا ہے لیکن یہ قدائش ہی میں شریعت کہاں پر آئے شریعت یعقوب کے بعد آئے یعقوب تقریب پر اس کے چار سو سال یعقوب کی جب دیفتری یوسف کی دیفتری پھر چار سو سال گناہ بھی کا ارسانہ اس کے بعد موسیٰ آیا چاریس سال بی آباد مرے وہاں پر شریعت دی گئی یعنی سانے چار سو سال یوسف کے بعد شریعت آئی ہے اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے یعنی یوسف کا پر دادا کہنے وہ دیعکی دے رہا ہے اور اس سے سالے چار سو سال بار یوسف کے مرے کے سالے چار سو سال بار دیعکی دی جا رہی ہے مطلب شریعت شروع جا اس میں بھی دائی کی تصورہ لیکن دائی کی پہلے بھی ہیں اس وقت کے پہلے سو دائی کی کا تعلق شریعت سے نہیں ہے دس بی سے کا تعلق شریعت سے نہیں ہے جہاں پر بھڑا چاہتا ہے وہاں پر آپ اس کو دے گی اور شریعت کے بعد تو دائی کی شاید ختم ہو گئی اس کے لیے بھی آپ ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں مطلب کی انجیل یسف نے کہا شریعت ختم نہیں ہوئی یہ کمپلسلی ہے اور مطلب کی انجیل تئیسویں آئیت ہے یہ جو دائی کی ہے شریعت میں بھی تھی شریعت سے بہنے بھی تھی اور فضل میں بھی موجود ہیں مطلب تئیسویں آئیت اے ریاکارو اے ریاکارو اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس کہ پودینہ افسوس اور سینہ پر تو دائی کی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ پھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا لازم تھا یعنی اس کو انگلیش میں جو نفس استعمال ہو ہے یعنی لازم ہے کمپلسلی ہے کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے لازم تھا لازم ہے آپ میں بہت سارے لوگوں نے جو جو ہے وہ اکتیاری اور لازمی کیا ڈیفرنس دیکھا اکتیاری کیا ہے اسلامی ہاتھ اکتیار اسلام ہے لازمی اس طرح کے اور میں کو دھتے کہ لازمی کو لازمی بنے گے اور اگر اس پر فیل تو فیل اس پر چوئیس نہیں ہے اس پر چوئیس نہیں ہے یہ کمپلسلی ہے جو تیچر سے آپ بہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اس پر دور آئے نہیں ہیں کہ بچے لازمی نہیں بننا چاہتے ہیں بھائی لازمی آپ کو بننا پڑے اور پڑے لازمی آپ کو بنوک کرے پڑے لازمی آپ کو بنوک کرے